چنان شک و تردد کروڑا کی وبا پاکستان میں جاری اثاری ہے نہ یہ مقبل طور پر قابو میں ہے اور نہ ہی یہ بے قابو ہو رہا ہے یہ اللہ کا فضل ہے آج بزمت کیسز کی شرعہ کم ہو کے پانچ اشاریہ نو فیصد تک پہنچی ہے جو پچھلے ہفتہ تک آٹھ فیصد تھی لیکن ہر صورت میں احتیاط کا دامن تھامے رکھنا ہے حکومت نے لاکڈاؤن میں کہیں کہیں نرمی کا اعلان بھی کیا ہے کاروباری مراکز کھولنے کی اب اجازت ہوئی ہے لوگوں کے رسٹریکٹیٹ ٹائم ہے دو دن کی چھٹی رہے گی مگر عوام کی بے احتیاطی کے باعث یہ نرمی مہنگی بھی بڑھ سکتی ہے کیونکہ کروڑا کا پھیلاؤ رکھنے کیلئے لگائے جانا والاکڈاؤن اب کاروباری تفقیل کیلئے ناقبل برداشت ہو رہا ہے دیر سال سے کبھی کھلتی اور کبھی بد ہوتی ہوئی سب سے امپورٹنٹ انڈسٹری جو کہ سب سے زیادہ ہرٹ ہوئی ہے وہ ویڈنگ انڈسٹری ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے یہ صرف صرف شادی ہالو تک محدود نہیں ہے پچاس کے قریب دیگر کاروبار بھی شادی کی تیاریوں اور تقریب پر انحصار کرتے ہیں جو شادی کے استعمال پر پابندی کے باعث ٹھپ ہو چکے ہیں کیٹرنگ ڈیکوریشن ڈیکٹرونکس مسنوات فرنیچر بیوٹی فالر سبیت کئی شعبے مسلسل بند ہیں جس کی وجہ سے دہاڑی دار اور مزدوگ تفقی کی کمہ ٹوٹ گئی ہے ساتھ ہی اربوں روپے کے نقصار پر بزنس کمیونٹی بھی اس حکومت کی جانب دیکھ رہی ہے اور اس سرط کو تباہی سے بچانے کے لیے حکومت کو کوئی بیچ کا راستہ نکال لے کے لیے کہہ رہی ہے لگ ڈاؤن کی وجہ سے شادی کی معیشت کو کن مسائل اور نقصانات کا سامنا ہے اس حوالے سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں شادی کا لڈو کھانے والا پچھتا ہے یا نہ کھانے والا بنانے والے ضرور پچھتا رہے ہیں کرونا وائرس بیماری کی صورت اثر انداز نہ ہوا تو کاروباری بندش کی شکل میں جان کو آ گیا ملک بھر میں جاری لوگ ڈاؤن کے دوران سب سے زیادہ متاثر ویڈنگ انڈسٹری نظر آتی ہے جس سے پچاس سے زائد دیگر سنتیں جڑی ہیں ایک شادی پر دلہ دلہن کی جانب سے مشترکہ طور پر پندرہ سے بیس لاکھ روپے خرچاتا ہے جہے اس کے لیے فرنیچر، الیکٹرونیکس مسنوعات برتن، کروکری، ملبوسات، جیولری اور کاسمیٹکس لازمی جز ہیں تو شادی ہال، سکیٹرنگ، لائٹنگ، فوٹوگرافی، شادی کارڈ، کار، رینٹل، بیوٹی پالر سمیت دیگر شعبوں کی روزی روٹی بھی اسی شادی سے جڑی ہے جو پچھلے ڈیڑھ سال میں ہونے والے لاکڈاؤن کے باعث شدید متاثر ہو رہی ہے ملک بھر میں قائم چودہ ہزار سے زائد شادی ہالز پندرہ ماہ میں صرف پانچ مہینے کھلے دو ویڈنگ سیزن گزر گئے مالکان اربوں روپے کا نقصان اٹھا چکے ہیں سب بند ہے وہ بوکنگ بھی نہیں آ رہی ہیں اور جو پہلے جن لوگوں کے ایڈوانسز تھے پہلے وہ لوگ بھی بچارے پریشانے ہیں ان کے بھی پیسے ریفرنڈ کیے سارے پرانے اپنے کرزے بھی نہیں اتار پائے تھے اور اس کے بعد دوبارہ سے یہ معاملہ آ گیا تو بڑی یہ سمجھے کہ وینٹریٹر کے اوپر ہیں بھی ہم لوگ جو پرانا کھایا پھی ہے تھا سب برابر ہو گیا ہے جو بھی ہم نے کھمایا تھا وہ سارے اس لوگ ڈاؤن میں ہی ختم ہو گیا اب بیسیکلی آپ یہ پوچھ رہے ہیں مالی پوزیشن وہ آپ ایک دو مہین اور بند کر کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا پوزیشن بیٹ جاتی ہے بھائی ہنٹو ماؤت ہے یار کرزے لے رہے ہیں پریشان ہیں کتنے لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں ہمارا کاروبار اس حد تک متاثر ہے کہ آپ یقین نہیں کرو گے کہ اگر میں ہال آتا ہوں شادی حالوں میں کام کرنے والے تقریباً پندرہ لاکھ ڈیلی ویجرز کے گھروں کا چولہا بجھ چکا ہے اللہ کا شکر ہے کہ سیڈ نے ہمارا خیال رکھا ہوا ہے اگر پارٹیا ہوگی تو ہمارے کچھ زیادہ ہوگا ابھی دس پندرہ آدار میں کس کا گزارہ ہو رہا ہے ابھی تو گریب آدمی مرنے کے قابل ہوگئے ہیں برزے ایک روٹی کھاتے ہیں ایک وقت کی دو اٹھ کیلئے انتظار کرتے ہیں یہی حال کیٹرنگ ڈیکوریشن اور دیگر کاروبار کرنے والوں کا ہے جن کے روزگار کا بڑا انحصار شادی کی تقریبات پر ہوتا ہے جب پابندی لگ جائے گی ہم اپنا سٹاف کٹ ڈاؤن کریں گے ساری چیزیں کریں گے تو ظاہرہ ہمارا کام تو کم ہوگا ابھی تو سیلری ہم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو ظاہرہ ان کو پھر اٹلاس ان کو واپس جانا پڑا بہت سے ہم نے کوشش کی شروع میں ایک دو مہینہ لیکن نہیں ہو سکا کچھ کام تو بند ہے آمدنی کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے بڑی مشکل سے گزارک کر رہے ہیں ابھی ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں جو کہ گھروں کے اندر یا بگلوں کے اندر بیس پچیس تیس آدمی پچاس آدمی وہ کام ہو رہے ہیں تو اگر اس کو ایفریج لکا لیں ہم تو ہمارے خرچے بھی پورے نہیں ہوتے یہ نقصان تو اگر آپ پوری انڈیسٹریز پہ جائیں کیٹرنگ انڈیسٹریز یا ڈیکوریشن پہ یہ تو عربوں میں چلا گیا ہے اس وسیع زانت سے جڑے لوگ خود کو کرونا سے سب سے زیادہ متاثر قرار دیتے ہیں ہم نے اس کا سروے کیا ہم نے جتنے بھی بزاروں کے صدور دے ان سے ملقاتیں کی انہوں نے ہمیں اس چیز کے بارے میں بتایا شادی آل جب سے بند ہوئے ہمارا کاروبا ٹھپ ہو گیا ہے اگر ان کو مزید بند کیا گیا تو آپ یقین مانیں یہ ڈیلی ویجرز کس طریقے سروائیو کر رہے ہیں وہ آکے اپنا درد دکھ بتاتے ہیں وہ کرز میں ڈوپتے گئے ہم نے بھی ان کو ایک لیمٹ ہوتی ہے ہمیں اپنا رینٹل بھی دینا اپنے بلز بھی دینا تمام ہمارے اخراجات چل رہے ہیں میرے اپنے بچے ہیں اسکول جا رہے ہیں میں فیز جمع کر آ رہا ہوں بلز جمع کر آ رہا ہوں میرا شادی حال بند پڑا ہے تو اس کا حال کیا ہوگا جو اپنے تمام اخراجات دے رہا ہے ان سی او سی نے یکم جون سے ایک بار پھر شادی حالز کو مہمانوں کی مخصوص تعداد اور اوقات سمیت دیگر کئی پابندیوں کے ساتھ شادی اشتماعات کے نیکات کی اجازت دی ہے تہاں مستقبل سے پریشان ویڈنگ انڈسٹری سے منسلک لوگ حکومت اقدامات کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ دیگر شعبوں کی طرح ان کے لیے بھی سانس رینے کی جگہ چھوڑی جائے یقین ہے ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہے لاکھوں لوگوں کا روزگار ہے درجنوں سنتوں کا معاملہ ہے دوسری جانب حکومت کی اپنی مجبوری ہے اور عوام کی ہٹھرمی ہے کہ وہ ایس او پیس پر عمل نہیں کرتے اور جب بھی اس قسم کی جائزت دی جاتی ہے اس کا بے دریغ اس کو توڑا جاتا ہے اس کی کوئی قدر نہیں کی جا سکتی گنجلک معاملہ ہے لیکن بہر ہر اس کے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہے کیونکہ یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا لاکھوں خاندانوں کے روزگار کی بات ہے